اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوی کی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد عویس مرصد کرے کے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں کہ سب سے آجم کرسکن کریں گے کہ خواب کے اندر انسان اگر آزان دے رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس کی کیا طبیل ہو سکتے ہیں محمد عویس بھائی خواب کے اندر انسان آزان دے رہا ہے آزان بہت اچھا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آزان دیتا ہے روز محشر اس شخص کی مدان محشر کے اندر سب سے لمبی گردن ہوگی یہ دور سے پہچان لیا جائے گا یہ معزن ہے ایک آدمی آکے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آزان دیا کر اس نے فرمایا کوئی اور فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے یہ آزان بنا معاملہ بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکے گا اللہ کے رسول کوئی اور تو رسول اللہ نے فرمایا تو پھر ایسا کر نماز پڑھایا کر تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بھی بھوجل کام ہے کوئی اور فرمایا تو ایسے کر پیچھے کڑھو کے امام کے نماز پڑھا کر تو اس لئے آزان اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اس کے مطالق بات کو بسکس کیا ہے آزان ناظرین کے سامنے میں یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آزان ہمیں ملی ہے خواب سے آزان ملی ہے خواب میں صحابی نے دو صحابہ اکرام نے آزان کو خواب میں دیکھا ہے سنا بھی ہے تو پھر یہ اس کو جاری کر دیا گیا لفظ صرف السراط خیرم من النوم یہ ریال زندگی کے اندر سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی جو آزان جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے خواب میں اس کو سنا ہے باہر کے بعد لمبی ہو جائے گی آزان ایک الگ ٹوپک ہے میں اس کی اہمیت تھوڑی سی بیان کرنے کے بعد اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ بندہ آزان کو اگر سنے کہ آزان ہو رہی ہے یا آزان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ حاج کرے گا اس کی تعبیر حاج ہے حج بیعت اللہ اللہ پاک اس بندے کو نصیب فرمائے گا اس کی دلیل کیا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام بیعت اللہ جب بنا لیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام اززین فی الناس تو لوگوں میں بکار کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میں نے جنگل کے اندر یہ تیرا گھر بنایا ہے تو اس کو کون عباد کرے گا تو اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے بکارنا آزان دینا تو بندے بھیجنا میرا کام میں جس جس کے کان کے اندر آواز جائے گی وہ وہ شخص ضرور حج کو آئے گا تو کان کے اندر آواز آنے کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ خواب میں آزان سنتا ہے یہ آزان پڑھتا ہے یہ حج کو جائے گا اور اسی طرح انسان جو ہے یہ غیر معروف جگہ جو معروف و مشہور جگہ نہیں ہے وہاں آزان دے رہا ہے یا اس کو آزان کی آواز وہاں سے آتی ہے تو اس خواب کی تبیر یہ ہے کہ اس کو ناپسند بات کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح انسان خواب کے اندر کوئی فاسق شخص دیکھتا ہے کہ آزان سنتا ہے تو اس کی تبیر ہے کہ یہ چوری کرے گا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ پکارنے والے نے پکارا وہاں بھی لفظ آزان کے آ رہے ہیں تو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی واپس مڑ کے کہنے لگے ہم چور کیسے ہیں ہم تو چور نہیں ہیں تو ایک پکار آزان والے لفظ پکار میں آ رہے ہیں وہ چوری کے لیے پکارا جائے گا اگر کوئی فاسق شخص خواب میں دیکھے کہ آزان سن رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ چوری کرے گا اور چوری کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا جائے گا تو اسی طرح انسان کسی مسجد کے اندر مینار سے آوازیں اس کی نکل رہی ہیں سویکروں سے نکل رہی ہیں اور مسجد میں وہ آزان دے رہے ہیں تو اس کی تبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا یہ اس کی مختلف طبیعی نہیں تھی جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھی مہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آزار ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے قد صدقت الرؤیا انا کذلك نجزی المحسنین